ایک بادشاہ تھا اپنے عوام کا بہت خیال رکھنے والا بادشاہ رہن دلو انصاف پرور بادشاہ اس نے تین بیٹے تھے جب بادشاہ بڑھا ہو گیا تو اس نے تینوں شہزادوں کو اپنے پاس بھلایا اور کہا میرے بچوں تم دیکھی رہے ہو کہ اب ہم بہت بڑھے اور کمزور ہو گئے ہیں اور حکومت کی ذمہ داریاں زیادہ دنوں تک سنبھال نہیں سکتے ہم چاہتے ہیں کہ اب تم میں سے کوئی حکومت کی اس ذمہ داری کو سنبھال لے تینوں شہزادیں سعادت مند بیٹے تھے تینوں نے کہا آپ جیسے مناسب سمجھے یہ ذمہ داری سوپ دیں بادشاہ مسکر آیا دل کے ٹکڑوں آنکھوں آنکھ کے تاروں تم تینوں ہی ہمارے لیے یقصہ ہو ہم تم میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرنا چاہتے ہیں بادشاہ تھوڑی دن تک خاموش رہا شہزادوں نے سوال یا نگاہوں سے اپنے بادشاہ باپ کو دیکھا بادشاہ نے کہا ہم نے ایک بہت بڑا گودام تعمیر کر دیا ہے اور ہم اس میں عوام کے لیے سب سے ضروری چیز کا زخیرہ کرنا چاہتے ہیں تم تینوں میں سے جو بھی اس گودام کو اس ضروری چیز سے بھر دے گا کسی کو اپنا پتوکان سوپ دیں گے بہت چاہتی تھے ابناجان تینوں شہزادیں ایک ساتھ بولے بادشاہ ہس پڑا یہی تو تمہاری ازمائش ہے خزانے سے جس قدر دولت چاہتے ہو لے لو اور آج ہی اس چیز کی تلاش میں نکل جاؤ ہمیں اپنے تینوں بیٹوں پر بھروسہ ہے کہ ہماری خواہش ضرور پڑی ہوگی تینوں شہزادیں الگ الگ سمتوں میں سفر پر روانہ ہو گئے اور تقریبا ایک مہباد تینوں شہزادیں ایک ساتھ واپس آ گئے بادشاہ نے ان کے آنے کی خوشی میں ایک چھاندار جشن بنایا اور اسی جشن کے دوران عوام کے سامنے بادشاہ نے اپنے تینوں بیٹوں کے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے سب کو بتائیں کہ وہ عوام کے لئے سب ضروری چیز کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے نہیں جی ہاں ہم اس چیز کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تینوں بیٹوں نے ایک ساتھ جواب دیا ہمارا بڑا شہزادہ بتائے کہ وہ کیا بچہ نے بڑے بیٹے سے سوال کیا بڑے شہزادہ نے اپنی دیم سے مٹی اناج نکالا اب بادان میں اناج اس گودان کو بر بھوں گا عوام کے لئے روٹی سے زیادہ ضروری چیز کوئی بھی نہیں ہے میں نے دودھ اراز کا سفر کیا اور کوئی نہیں ہے ہمارا دوسرا شہزادہ بھی بتائے کہ وہ ضروری چیز کیا ہے باپچہ نے کہا اب باجاد میں اس گودان کو دولت سے بر دون گا دوسرا بیٹا بولا دولت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے اس لئے دولت سے زیادہ ضروری کی کوئی بھی نہیں ہے اب بادشاہ نے اپنے چھوٹے بیٹے سے جواب کر بیا کہ تم بھی تو بتاؤ آہستہ سے بولا میں اب باجاد آپ کے عوام کے لئے بنائے گئے اس بنام کو روشنی سے بر دوں گا روشنی سے صرف روشنی سے بادشاہ نے حیریت سے کہا تی ہاں اب باجاد باجاد نے اس کی روشنی سے چھوٹے بیٹے نے بولا چھوڑو کیا آدمی علم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا نہ دولت اکٹھی کر سکتا ہے اور نہ ہی آراج تک لکھتا ہے باجاد بیٹے باجاد نے اپنے سب چھوٹے بیٹے کو بگلے سے لگا لیا سچ کہا ہے تم نے آدمی کے لیے علم سے بھر کر ضروری چیز کوئی بھی نہیں ہے بادشاہ نے عوام کے سب نے آلام کیا ہم اپنے باد اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو تمہارا بادشاہ مقرر کرتے ہیں وہ تمہیں علم کی روشنی سے مال روشنی جسے پاک اور تم دولت پا سکتے ہو آل آج بھی پیدا ہو روشنی دینے والا بادشاہ دنہ باد ہمارے نیا بادشاہ دنہ باد آقام میں خود ہو کر ہمیں لائے